مزید ویڈیوز اور اپ ڈیئرز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاب کس نمبر انیس ناشتے کے بعد وہ بیٹ پر ہی اپنا لیپ ٹوپ لے کر بیٹ گیا تھا وہ درد اور تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر آفیس کا کام کر رہا تھا لیزا نے کہا تھا انہیں شام چار بجے حسبتال جانا ہے وہاں ڈاکٹر سے تفصیلی معاینہ اور پیر کی بینڈج وغیرہ کی تبدیلی میں نا جانے کتنا وقت لگنا تھا اسی لئے وہ چاہتا تھا آج آفیس ٹائم ختم ہونے سے قبل جو زیادہ اہم اور فوری کیے جانے والے کام ہیں وہ نمٹا کر ڈاکومنٹس آفیس ای میل کر دے لیزا ناشتے کے بعد اسے دوا اور اس کا لیپ ٹوپ دے کر گمرے سے چلی گئی تھی اسے وقتن فوقتن باہر سے لیزا اور اس کی نینی کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی لیزا لنچ میں کیا بناوں اس نے نینی کی آواز سنی جواب میں لیزا کی آواز آئی تھی میں سکندر سے پوچھ لیتی ہوں نینی فوراں ہی کمرے کا دروازہ ہلکے سے تھپ تھپا کر لیزا اندر آئی تھی جو ڈش تمہیں پسند ہے وہی بنوالو میں بھی وہی کھاؤں گا وہ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی بولا تھا وہ جواباں مسکرائی تھی کان بڑے تیز ہیں تمہارے وہ اندر آ کر اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی تھی کچھ خاص دش کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بتا دو نینی کھانے بہت مزے کے بناتی ہیں چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے اٹیلین یا چائنیز ابھی وہ جواباں کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی موبائل اٹھانے کے لئے اسے اپنی جگہ سے تھوڑا ہلنا پڑتا لیزا نے فوراں ہی اسے موبائل اٹھا کر دے دیا تھا موبائل پر چمکتے نام کو دیکھ کر اس نے لیزا کی طرف دیکھا تھا وہ یہ کال لیزا کے سامنے ریسیب نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ڈاکٹر آمنہ شہریار خان کی کال تھی اس کی امو جان ماں سے بات کرتے ہوئے جس طرح کے جذبات اس کے چہرے پر آ جانے تھے وہ انہیں لیزا کے سامنے آیاں کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا مگر لیزا جیسے اس کے بغیر کہے ہی یہ بات سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کال کو ریسیب کرنے کے لئے تنہائی چاہتا ہے سو فوراں ہی کرسی پر سے اٹھ گئی تم کال ریسیب کرو میں نینی کو کھانے کا کہہ آؤں لیزا کمرے سے چلی گئی تھی اس نے فوراں ہی کال ریسیب کی تھی اسلام علیکم امو جان اس کا لہجہ سنجیدہ تھا مگر اس سنجیدگی میں بھی اس کے بہت سے جذبات شامل تھے والیکم اسلام کیسے ہو سکندر ہمیشہ کی طرح ان کا لہجہ نرم اور مہربان تھا وہ بیٹے کی جدائی سے حلکان ہیں یہ تاثر لیا غم میں ڈوبا انداز تھا ان کا اس کے چہرے پر دکھ اور کرب اُبھر آیا تھا میں ٹھیک ہوں امو جان اپنے ایکسیڈنٹ کے متعلق انہیں کچھ بھی بتائے بغیر اس نے آئیستگی سے اپنی خیریت سے متعلق اتمنان دلائیا تھا ابھی روم ہی میں ہو جی امو جان وہ سنجیدگی سے بولا تھا آفیس کے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ گھوم پھر بھی رہے ہو کے نہیں ہر طرف تمہاری فیوریٹ ہسٹری بکھری ہوگی روم میں وہ شگفتگی سے بولی تھی وہ جواباً اداسی سے مسکرائی تھا وہ انہیں یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ ہسٹری آرٹ لٹریچر اب اسے کوئی چیز مسہور نہیں کرتی جس سکندر کو وہ جانتی تھی وہ اب وہ سکندر نہیں ہے جی کافی گھوم پھر رہا ہوں وہ لہجے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھا پتہ ہے سکندر شادی کے دو ماہ بعد میں اور تمہارے پاپا اٹلی سپین اور فرانس گھومنے گئے تھے ہم روم میں ہی تھے جب مجھے یہ خوشخبری ملی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں تم میری زندگی میں آنے والے ہو کیا اس کا اپنے ماں پاپ کی زندگی میں آنا خوشخبری تھا اس کے دل میں ایک ہوکس ہی اٹھی تھی شاید اسی لئے رومہ مجھے اتنا فیسینیٹ کرتا ہے امو جان اپنے دل میں بکھرتے درد کو نظر انداز کر کے وہ مسکورا کر بولا تھا آمنہ دھیمے سوروں میں ہنسی تھی اسے بہت سی چیزوں اور بہت سی باتوں کے لئے کسوروار ماننے کے باوجود ان کی مامتہ نے اس سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑا تھا اس کے دل کے زخم جیسے پھر سے تازہ ہو رہے تھے وہ اپنے وجود کو شولوں کی لپیٹ میں پا رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کانٹوں پر گھسیٹا جا رہا ہے چھٹیاں ملیں تو گھر آؤ نا بیٹا ایک دکھ بھری مسکوراہت اس کے لبوں پر اُبھری جیسے خود پر بھی نہیں بلکہ اپنی ماں کی بے بسی پر اسے ترس آیا ہو جی امو جان موقع ملا تو آؤں گا یہ وہ بھی جانتی ہے کہ وہ وہاں کبھی بھی نہیں آئے گا اور وہ وعدہ کرنے والا بھی جانتا ہے کہ اس نے مہاں کبھی نہیں جانا پھر لفظوں سے یہ بات کہی جانی دل دکھایا جانا ضروری تو نہیں جواب میں آمنہ بلکل چپ ہو گئی تھی وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی وہ ان کا بیٹا تھا ان کے وجود کا حصہ کیسے نہ جان پاتا یہ بات کہ وہ اس وقت رو رہی تھی ماں کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے وہ خود کو درد اور تکلیف کی انتہاؤں پر محسوس کرتا بلکل خاموش تھا اس کی اپنی ماں سے ہمیشہ ایسی ہی بات ہوتی تھی چند منٹوں کی مختصر سی بات جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے وہ کبھی بھی نہیں کہہ پاتے تھے جو کہنا چاہتے تھے آپ اپنا خیال تو رکھ رہی ہیں نامو جان میڈیسن لینی چھوڑی تو نہیں نا ہاں بیٹا میں اپنا خیال رکھ رہی ہوں تم بھی اپنا خیال رکھ رہے ہو کے نہیں وہ اپنے آنسو پر کابو پاچ چکی تھی وہ اب اسی نرم اور محبت بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھی آپ میری بلکل فکر نہ کریں امو جان میٹلی آ کر تو کچھ زیادہ ہی کھا پی رہا ہوں کل آفیس کے بعد کا سارا ٹائم میں نے روم گھومتے ہوئے گزارا تھا آج بھی آفیس کے بعد کا ٹائم رومہ کی ہسٹری میں گم ہو کر گھومتے پھرتے ہوئے گزاروں گا وہ ہنستے مسکراتے انداز میں جھوٹ پر جھوٹ بولتا ماں کو اپنی زندگی کے بہت نارمل اور بہت خوشگوار ہونے کا یقین دلا رہا تھا ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا مو جان اللہ حافظ اس نے مسکرا کر بولتے ہوئے فون بند کیا تھا فون بند کرتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہت غائب ہو گئی تھی اسے اپنی آنکھوں کی سطح گیلی محسوس ہوئی تھی اس نے اپنی آنکھوں کو چھوا تو آنکھ سے گرتا آنسو اس کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا تھا وہ بہت دیر گمسم بیٹھا رہا تھا کام کرنے وقت پر کام مکمل کرنے کی تمام خواہش ایک دم ہی دم توڑ بیٹھی تھی اس کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اس کے کانوں میں ابھی بھی ماں کی آنسو بھری آواز گونج رہی تھی اس نے لیپٹوپ بند کر کے رکھ دیا تھا وہ ایک ٹک سامنے دیوار کو دیکھے جا رہا تھا اسے اس طرح بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا وہ چونگ کر اپنے حال میں واپس دروازے پر دستک کی آواز سے آیا تھا بجائے کچھ بولنے کے وہ خالیت ذہنی سے دروازے کو گھور رہا تھا دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تھی پھر سا بارہ یہ لیزہ ہوگی یقیناً اس کے لئے لنچ لائی ہوگی عجیب الجن تھی اب اس کے ساتھ روڑ بھی نہیں ہونا چاہتا تھا مگر کھانا کھانے باتیں کرنے کسی بھی چیز کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا لیٹنے کے بعد اس نے لیزہ کی غالباً چھٹی یا ساتھویں دستک کا جواب دیا تھا آج آؤ لیزہ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹری تھی کیا ہوا سو گئے تھے کیا اسے لیٹا دیکھ کر اور پھر دستک کا جواب اتنی دیر بعد دیے جانے پر اسے یقیناً یہی لگا تھا کہ سکندر کی آنکھ لگ گئی ہوگی ہاں شاید آنکھ لگ گئی تھی وہ یہ سوچ کر لیٹا تھا کہ لیزہ سے نیند اور تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر کھانا کھانے سے انکار کر دے گا مگر اب اسے کھانے کی ٹری ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑا دیکھ کر اس کے لیے کھانے سے انکار مشکل ہو رہا تھا وہ اس کی ملازمہ نہیں تھی دوستی اور خلوص میں وہ پہلے ہی اس کے ساتھ اتنا زیادہ کر چکی تھی کہ اسے اچھی خاصی شرمندگی ہونے لگتی تھی لگ رہا ہے تمہارا بھی کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا وہ کھانا کھانے کے لیے اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا جب لیزہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی اس کے کس انداز سے اسے یہ پتا چلا تھا وہ سمجھ نہیں سکا تھا اتنا تو وہ خود کو جانتا تھا کہ اسے پڑھنا اس کی سوچ کو جان لینا اس کے دل میں کیا ہے پتا چلا لینا کوئی ایسا سہل کام نہیں ہے تمہیں کیسے پتا چلا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا بس پتا چل گیا وہ مسکراتے ہوئے ٹری بیٹھ پر رکھنے لگی دل نہیں چاہ رہا پھر بھی تھوڑا سا کھا لو تمہیں میڈیسن لینی ہے وہ نرم لہجے میں کہتی ہوئی بیٹھ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی وہ کچھ بھی کہے بغیر کھانا کھانے لگا اب تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو پھر ہمیں حسبتال جانا ہے کافی تکلیف سے گزرنا ہوگا تمہیں وہاں تمہارے پیر کی بینڈٹ چینج ہوگی اس نے تھوڑا سا کھایا تھا بس کھا چکے ہاں وہ اب لیزہ کی اسرار سے ڈر رہا تھا مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ بغیر اسرار کیے وہاں سے اٹھ گئی تھی چلیں دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد ہلکا سا کھول کر لیزہ نے باہر سے کھڑے کھڑے اس سے پوچھا تھا کھانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر آفیس کا کام کرنے لگا تھا ذہن میں سوچے اور دل میں تکلیف بہت تھی مگر یہ سب کب نہیں ہوتا تھا کام تو بہرحال کرنا ہی تھا نا کچھ کام مکمل کر کے وہ آفیس ای میل کر چکا تھا کچھ ابھی نامکمل تھا چلو لیکٹوپ بند کر کے وہ بیٹ سے اٹھنے لگا اسے تکلیف ابھی بھی تھی مگر نہ وہ تکلیف کو سوچ رہا تھا نہ اسے اہمیت دے رہا تھا لیزا اسے مدد دینے اس کے نزدیک آئی تھی مگر وہ اس کی مدد کے بغیر ہی اٹھ گیا تھا وہ بے ساکھی کے سہارے چلتا کمرے سے باہر آ گیا فلیٹ میں اس وقت مکمل خاموشی تھی نینی سو رہی ہے لنج کے بعد روزانہ کچھ دیر نین لیتی ہیں لیزا ہنس کر بولی تھی وہ اسے لے کر کچھن میں آ گئی تھی پتہ نہیں کیوں آؤ اس سے کہہ کر وہ کچھن میں داخل ہوئی نہ سمجھی کہ عالم میں وہ بھی اندر آ گیا بیٹھو وہ کچھن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی اس کے لیے کھینچ کر باہر نکال رہی تھی وہاں میز پر ایک پلیٹ میں سلیکے سے کئی طرح کے پھل کٹے ہوئے تھے چکور ٹکڑوں میں کٹے مکسٹ فروٹ پلیٹ میں کانٹا بھی رکھا تھا وہ حیران سا کرسی پر بیٹھا تب وہ اس سے نرمی سے بولی منع مت کرنا تم نے کھانا بہت کم کھایا تھا تھوڑے سے فروٹس کھاٹے ہیں میں نے تمہارے لیے دیکھو یہ بالکل بھی زیادہ نہیں ہے اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے انہیں کھا لو وہ بغور اس کی طرف دیکھنے لگا تھا مجھ پر غصہ بعد میں کر لینا ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے بارہ سال گزر چکے تھے اس کی عادت ختم ہو چکی تھی اپنا خیال رکھوانے کی اپنی پرواہ کروانے کی وہ کیوں کرتی تھی اتنی پرواہ شاید اہم سوال یہ ہونا چاہیے تھا مگر اسے اپنی پرواہ کیا جانا کیوں اچھا لگ رہا ہے اہم سوال یہ بن گیا تھا اس کے لیے لیزا پر سے نظریں ہٹا کر وہ خاموشی سے کانٹے سے مکس فروٹ کھانے لگا تھا ان میں پائنیپل بھی تھا سٹرابری بھی سیب بھی ناشپاتی خوبانی اور انگور وغیرہ بھی تمہیں ناشپاتی پسند ہے اس نے بے تکلف سے انداز میں اس کی پلیٹ میں سے ناشپاتی کا ایک کیوب چمت سے اٹھایا تھا ٹھیک لگتی ہے وہ ناشپاتی کا ٹکرا موں میں ڈال رہی تھی مجھے بہت پسند ہے پھلوں میں میرا فیورٹ پھل ناشپاتی ہے اس نے اس وقت پرنٹیڈ ٹاپ جس نے زیادہ تر سبز نیلا اور جامنی رنگ شامل تھے گری کلر کی کیپری کے ساتھ پہن رکھا تھا بالوں میں کیچر لگا تھا چند چھوٹی لٹیں پہ شانی اور کانوں کے پاس پڑی تھی وہ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی لیزا سے نظریں ہٹا کر اس نے دوبارہ پلیٹ پر نظریں مرکوز کی تمہارا کتنا ٹائم برباد ہو رہا ہے میری وجہ سے میرا مطلب ہے بے شک تم یہاں چھوٹیوں پر ہو مگر اتنی فارغ بھی نہیں ہو تمہارے سولو شو کی تیاری ہے اور پھر ہمارے آفیس والا پروجیک بھی ہے میرا کوئی وقت برباد نہیں ہو رہا رات میں کرتی ہونا میں اپنا کام اب چلو دیر ہو رہی ہے وہ ایک دم ہی اجلت کا تاثر دیتے ہوئے کرسی پر سے اٹھی تھی وہ اسے بغور دیکھتا کرسی پر سے اٹھ گیا انہیں حسبتال میں کافی ٹائم لگا تھا وہاں اس کے پیر کی بینڈیس تبدیل کیا جانے کا عمل خاصا تکلیف دے رہا تھا اگر وہ ایسا سخت جان نہ ہوتا تو شاید اتنی تکلیف سے گزرنے کے بعد رات تک بستر پر نڈھال ہی پڑا رہتا لیزا اگر تم مائنڈ نہ کرو تو کیا میں اپنے ہوتل چلا جاؤں وہ اب اپنے ہوتل واپس جانا چاہتا تھا مگر لیزا کو ناراض بھی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا کس خوشی میں تمہیں کیا میرے گھر پر کوئی تکلیف ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیزا دراصل میں دراصل تمہیں میرے گھر پر رہنا میرا احسان لگ رہا ہے اور مغرور و خود پسند سینئور سکندر کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے یہی بات ہے نا لیزا خفگی سے اسے گھور رہی تھی اس کے ساتھ اسے لیزا کے چہرے پر ایک دکھ بھرا تاثر بھی نظر آیا تھا سینئورہ لیزا اتنی جذباتی مت ہو ہوتل جانے کی بات صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ کل سے میں آفیس جانا چاہتا ہوں اور آفیس جانے کے لیے میرے کپڑے وغیرہ سب ہوتل میں ہیں تم لاکھ یقین دلاتی رہو مگر یہ میری رومن ہالیڈیز ہیں تو نہیں نا مصورہ پلیز میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو مجھے یہاں وقت پر اپنا کام مکمل کر کے دوہا اپنے ہیڈ آفیس ریپورٹ کرنی ہے پہلے ہی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے کاموں کا خاصہ حرج ہو چکا ہے وہ نرمی اور آہستگی سے دوستانہ انداز میں بولا اگر یہ بات ہے تو چلو ابھی تمہارے ہوتل چلتے ہیں تم وہاں سے اپنے کپڑے لے لو آج تمہارے اتنی تکلیف ہے میں تمہیں واپس ہوتل تو ہرگز نہیں جانے دوں گی ویسے تو کل سے آفیس جانے کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے ہیڈ آفیس والے کیا انسان نہیں ہیں ایک شخص بری طرح زخمی ہو کر بستر پر پڑا ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اسے مشکل ہے وہ آفیس کیسے آ سکتا ہے لیکن میرے روکنے سے تم نے رکنا تو ہے نہیں اگر سینئور سکندر تیک کر چکے ہیں کہ کل آفیس جائیں گے تو وہ لازمن جائیں گے لیکن وہ آفیس لیزا محمود کے گھر سے جائیں گے یہ میں تیہ کر چکی ہوں وہ دوستانہ دھونس بھرے لہجے میں بولی انکار کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ چپ ہو گیا گزرے ماہوں سال کی ایسی بہت سی باتیں بہت سے حادثات یاد آنے لگے تھے جب وہ اس سے بھی زیادہ شدید زخمی اور بیمار ہو کر تنہا پڑا رہا تھا خیال رکھنا اور پرواہ کرنا تو دور اسے ہوا کیا ہے یہ تک پوچھنے کوئی نہیں آیا تھا اب جب دل میں ایک خواہش بھی ختم ہو گئی تھی کہ کوئی اسے پوچھے اس کا خیال رکھے تب یہ لڑکی نہ جانے کہاں سے زندگی میں آ گئی تھی لیزا کا خیال رکھنا نہ اسے اچھا لگ رہا تھا نہ برا اچھا برا تو اس وقت لگتا جب وہ اس رویے کو قبول کر پاتا ابھی تو وہ یہی قبول نہیں کر پایا تھا کہ اس کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے اس کی پرواہ بھی کی جا سکتی ہے لیزا نے گاڑی اس کے ہوتل کی پارکنگ میں لا کر رکھی تھی اس کا خیال تھا وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گی مگر وہ اس کے ساتھ ادھر کر اندر جا رہی تھی تم صوفے پر بیٹھ جاؤ مجھے بتاتے رہو تمہارے کپڑے اور دیگر ضرورت کا سامان کہاں ہے ہوتل میں اس کے کمرے میں آنے کے بعد وہ اس سے بولی تھی لیزا میں خود کر لیزا نے گھور کر اسے دیکھا تھا اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا تھا کس بیگ میں چیزیں رکھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں جلدی بتاؤ ایک بار پھر اس سے ہار مان کر وہ اسے بتانے لگا تھا کہ اس کے کون کون سے کپڑے بیگ میں رکھنے ہیں وہ جلدی جلدی اس کا کوٹ پینٹ ٹائی شرٹ ٹی شرٹ جینز وغیرہ سب بیگ میں رکھ رہی تھی لیزا میں تمہارے خلوس اور دوستی کی دل سے قدر کرتا ہوں مگر پلیز میں صرف کل کا دن اور رکھوں گا تمہارے گھر پر کل کے بعد تم مجھ سے اپنے گھر پر اٹھنے کے لئے اسرار مت کرنا وہ دونوں اس کے ہوتل کے روم سے باہر نکل رہے تھے جب وہ لیزا سے بولا تھا بیگ میں اس کا سامان رکھنے کے بعد وہ بیگ کندے پر لٹکا بھی لیزا نے رکھا تھا باوجود اس کے شدید اسرار کے کہ وہ اسے خود پکڑنا چاہتا ہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں